اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنڈز آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست ائر پیوری فائنگ پلانٹ کے بارے میں جسے سینسیویریا ٹرائی فیشیٹی کا بھی کہا جاتا ہے فرنڈز یہ اس کا سانٹیفک نیم ہے اور اس کا عام نام جو ہے وہ ہے سنیک پلانٹ یا پھر مدر ان لاز ٹنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ یہ فضول سا نام کیوں لوگوں نے رکھ لیا اس پلانٹ کا یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ کیر کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ لوگ جو بہت ہی لیزی گارڈنر ہیں جن کو بھول جاتا ہے پلانٹ لے کر پلانٹس بھول جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ پلانٹ ضرور اپنے گھر میں لے آئیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور کیر بھی بہت ہی کم کرنی پڑتی ہے سنیک پلانٹ جو ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ اس کو مٹی کے اندر بھی گرو کر سکتے ہیں آپ اس کو پانی کے اندر بھی گرو کر سکتے ہیں جہاں تک اس کی گروت کی بات کریں تو فرنڈس اس کو آپ نے جو پورٹ آپ نے اس کے لیے سیلیکٹ کرنا ہے وہ ٹیرہ کورٹا یعنی مٹی کا پورٹ ہونا چاہیے آپ اس کو پلاسٹک پورٹ یا سیمنٹ کے جو دوسرے پورٹ ہوتے ہیں فر ایکزامل سیرامک پورٹ ہوتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا کیونکہ فرنڈس ان میں جو پانی ہے وہ ایزیلی ڈرائی نہیں ہوتا ہے اور پانی ہی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ اس پلانٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ یہ اوور وارٹنگ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو مٹی کا گملہ اس کے لیے بیسٹ ہے اور آئیڈیل جو لوکیشن ہے اس کے لیے وہ ہے انڈریکٹ سن لائٹ فرنڈس ویسے تو یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے یہ لو لائٹ سے لے کر ڈریکٹ سن لائٹ تک برداشت کر لیتا ہے لیکن جو آئیڈیل اس کے لیے لائٹنگ کنڈیشن سے ہیں وہ ہے انڈریکٹ برائٹ سن لائٹ تو یہ اس کے لیے فیوریٹ ہے فرنڈس اس کے لیے جو آپ نے سوائل سلیکٹ کرنی ہے وہ ہمیشہ ویل رینڈ سلیکٹ کرنی ہے بالو مٹی یا جو مٹی نیرسری سے ہم مگواتے ہیں وہ نہر کی مٹی ہوتی ہے اور جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ بہت ایزیلی فرنڈس ڈرائے ہو جاتی ہے بہت آسانی سے پانی اس میں رکتا نہیں ہے اور یہ دیکھئے فرنڈس میں نے ایک لیف کے ذریعے اس کو گروہ کیا تھا یہ وہ لیف ہے جو کہ میں نے اپنی ایک فرنڈس سے لیا تھا اور دیکھ لیں آپ اسی ایک لیف سے مجھے کتنے سارے پلانٹس مل گئے ہیں اسے ایک پوٹ کے اندر تقریباً چھے سے ساتھ اور پلانٹس بیبی پپس سے اس کے وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اس کا ہوریزنٹل روٹ سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے جس میں رائزومز بنتے ہیں اور بلکل جیسے ایلویرا پلانٹ کے پپس نکلتے ہیں اس کے بھی ایسے ہی بیبی پپس نکلتے ہیں اور یہ پلانٹ بہت ہی آسانی سے بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے یہ میں نے اس کی کچھ کٹنگز اور بھی لے کر لگائیں تھی اور دو ہفتے ہوئے میں نے آپ کو دکھانے کے لئے ان کو ریموو کیا ہے تو ان کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی برانچز نکلنا شروع ہو گئی تھی ویسے چار سے چھے ہفتے میں ان کی برانچز نکل آتی ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اس کی کٹنگ لینی ہے اس کو سیدھا لگانا ہے آپ نے اس طرح سے الٹا نہیں لگا دینا ہے اس کو الٹا لگانے سے یہ کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا آپ نے اس کو ہمیشہ سیدھا لگانا ہے اس طرح سے فر ایزمپل آپ نے یہاں ایسے کٹنگ لی ہے تو آپ نے اس کو ایسے سیدھا ہی لگانا ہے الٹا کر کے اگر آپ لگائیں گے تو یہ کٹنگ کبھی بھی گروہ نہیں کرے گی اس کے علاوہ اس کی بینیفٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بہت ہی زبردست ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہے اگر آپ اس کو اپنے بیڈ روم میں رکھیں گے آپ کو نیند کا پرابلم ہے فر ایزمپل آپ نیمنشا کے پیشنٹ ہیں آپ کو نیند نہیں آتی آپ کو باتیں بھول جاتی ہیں تو فرنڈز اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا آرٹیفیشل جو وے آف لائف ہے ہم لوگ بلکل بند بند گھروں میں رہنا شروع ہو گئے ہیں اور آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے تو یہ پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جو کے ٹوینڈی فور آر پیور آکسیجن ہمیں دیتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ کاربن ایک سائٹ کو بہت تیزی سے ایبزورب کرتا ہے تو یہ جو وہ انوائرمنٹ جہاں پر آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوتی ہے وہاں برین کی فنکشننگ بہت بہتر ہوتی ہے ہماری جو کاغنیٹیو ایبیلٹیز ہیں وہ امپروف ہوتی ہیں ہماری نیند امپروف ہوتی ہے اور وہ لوگ جو نیند کی کمی کا انسومنیا کا شکار ہوتے ہیں ان کی نیند بھی امپروف ہوتی ہے اس لئے اسے آئیڈیل بیڈروم پلانٹ کے طور پر مانا جاتا ہے اور اسے بیڈروم میں ضرور رکھا جاتا ہے لازمی اس کو آپ بھی اپنے گھروں میں بیڈروم میں لگائیے اس پلانٹ کو یہ لولائٹ بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس میں بھی سروائیف کر جاتا ہے آپ بس مہینے میں ایک بار اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ بھی لگوا لیا کریں تاکہ اس کی جو گروہت ہے وہ بہتر طریقے سے چلتی رہے اس کے علاوہ فرینڈز اور بہت زبردست بہت ہی سستا ائر پیوری فائر سمجھا جاتا ہے تو ائر پیوری فیکیشن کے لیے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور لگائیے اور اس کی بس آپ نے یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے اور نہ ہی اس کے لیوز کی مسٹنگ کرنی ہے جب بھی آپ اس کے لیوز کو ساف کریں تو کوئی کپڑا جو ہے وہ ہلکا سا ویٹ کر لیں اور اس کے لیوز کو اس سے ساف کر لیں میں ابھی ان کے لیوز کو ساف کروں گی تو فرنڈز آپ نے اس پلانٹ کی مسٹنگ بھی نہیں کرنی ہے نہ ہی جب بھی آپ نے اس کو پانی دینا ہے اوپر سے اس طرح سے پانی نہیں دینا ہے بلکہ آپ نے ہمیشہ نیچے سے پانی دینا ہے اور بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے اور جب اس کی سوائل مکمل طور پر درائے ہو جائے تب پھر آپ نے نیکس ٹائم اس کو پانی دینا ہے تو میں تو اس کو گرمیوں میں جو ہے نا ہفتے میں دو بار پانی دیتی ہوں اور سردیوں میں تو ایک ایک دو دو ہفتے بھی گزر جاتے ہیں اس کو پانی نہیں دیتی ہوں تو فرنڈز کیر کریں آپ اپنے پلانٹ کی تو وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چل جاتے ہیں یہ پلانٹ تقریباً 25 to 30 years تک سروائیو کر سکتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے رکھیں اور بہت زیادہ پانی اس پلانٹ کو نہ دیں اس کے علاوہ فرنڈز یہ بہت تیزی سے پروپیگیٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو بہت جلدی آپ نے ریپورٹ بھی نہیں کرنا ہے یہ تقریباً 3 سال کے بعد آپ جو ہیں اپنے پلانٹ کو ریپورٹ کریں اور اس کے جو لیوز بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کو بیس سے کٹ کر کے تو ان کو فردر پروپیگیٹ کر لیا کریں تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس یونیک پلانٹ کے بارے میں اگر آپ کو سنیک پلانٹ کی کیر کے حوالے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکیر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you very much